اب کافی لوگوں کو نہیں پتا کہ کس طرح سے ہم پاکستان کے اندر چائنا یا پر کسی اور کنٹری سے کوئی بھی چیز جو ہے امپورٹ وغیرہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ایک میں یہ جنرل ویڈیو بنا رہا ہوں جس کے اندر میں چار چیزوں کو کور کروں گا سپلائر کس طرح سے ڈونڈنا ہے دوسری چیز یہ کہ اگر آپ لوگ نے سمان وغیرہ خرید لیا تو اس کو کس طرح سے جو ہے وہ پاکستان بھیجو گے آپ لوگ تیسرا یہ کہ کس طرح سے جو ہے آپ کی ڈیوٹی وغیرہ کلیر وغیرہ ہوگی کون وہ بندہ ہے جو آپ کی ڈیوٹی وغیرہ کلیر کروائے گا اور چوتھا سب سے رپڑ والا کام کے جس بندے سے آپ چائنا میں اندر یا پر کسی اور کنٹری کے اندر کوئی بھی چیز خرید رہے ہو اس کو ڈالر یا پھر ین کے اندر جو ہے وہ پیمنٹ وغیرہ کس طرح سے بھیجنی ہے کس طرح سے جو ہے وہ ٹرانسور وغیرہ ہوگا تو ویڈیو سنٹ کرنے سے پہلے اس چیز کا جو ہے وہ گے وے چل رہے ہیں یہاں پہ ویڈیو کا لنکھ آ رہا ہوگا جا کے پارٹیسپیٹ کر لینا باقی مین ویڈیو کے اوپر آتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں سپلائر کے بلاہ کو کہتے ہیں تو ہوتا ہے اس طرح سے ہے کہ آپ خود چائنا چینی چینی جا کے بولو گے نہیں یا پھر آپ کو جو ہے وہ چائنیز آتی نہیں کہ آپ ڈرک جا کے کسے بھی کونٹیکٹ بغیرہ کہلو تو اس کے لیے جو ہے وہ سپلائر چاہیے ہوتا ہے یا وہ چائنیز بھی ہو سکتا ہے یا پھر پاکستانی بھی ہو سکتا ہے اب اس کے اندر آپ کو سپلائر ملے گا کس طرح سے تو اس کے اندر تین بھی ہو سکتے ہیں یا تو آپ خود کسی مارکٹ کے اندر بیٹھے ہو تو آپ کا مثال کے طور پر لائک میری یہ ہے انٹریز کی دکان ہے میرے ساتھ جو ہے وہ موبائل کے کورس والا بیٹھا ہے میرا موڈ بنتا ہے یا وہ موبائل کے کورس کا بھی کام کرو تو میری ساتھ کی دکان والا سمکوں گا یا اپنی جو سپلائر ہے اس کا نمبر مجھے دے جو ہے وہ دے دے جو کے ویچائٹ کے اوپر موسٹی جو ہے لوگ کونٹیکٹ وغیرہ اگر تین کچھ وٹسپ پہ بھی ہوتے ہیں تو اگر تو آپ کی اس کے ساتھ اچھی ہوئی اس کو نہ ڈرد لگتا ہوا کہ میرے بیزنس کو کوئی خطرہ وغیرہ ہے اور آپ اس کو اس طرح سے اعتماد میں لے لیتے ہو تو آپ کو جو اکسر ہے وہ نمبر وغیرہ مل جاتے ہیں کچھ لوگ بانشانے بھی کرتے ہیں بارحال اس طرح سے جو آپ کو سپلائر مل جاتے ہیں اور کسی اور سے لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ ٹرسٹڈ ہوتا ہے اب آپ کو جو ہے وہ پہلے ہی پیمنٹ پوری کردے نہیں ہوتی ہیں ماغے چل کے اس چیز کو کور کرتا ہوں کہ کیا کیا ہوتا ہے اس کے اندر تو وہاں سے جو ہے تو آپ کو سپلائر وغیرہ مل سکتا ہے اور ہر سپلائر کے پاس ہر چیز نہیں ہے کہ آپ پاؤچ جو موبائل کے بیچ رہے اس سپلائر کو کوئی یار مجھے جنریٹر سریت کے بیچ دو وہ ایک سپیسیفک مارکٹ کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ سپیسیفک جو چیزیں مغیرہ ہیں آپ کے مارکٹ سے لیٹیڈ وہی جو ہے وہ آپ کو دے سکتا ہے یا پھر آپ اس کو کوئی کوئی آپ کہہ لو پیسے شہسو کا لالش دو دین جو ہے وہ آپ کو کام کر دے گا ادر وائس میں ریکمینڈ نہیں کروں گا آپ اس طرح کوئی چیز کرو کیونکہ ایک وہ بندہ اس فیلڈ کا نہیں ہے اور وہ باہر سے جا کے کچھ بھی خرید کے آپ کو بھیج جو اس کی کوالٹی نہ ٹھیک ہو تو پھر آپ کس کو پوچھے کیونکہ پاکستان سے چائنا جو چیز ہے وہ آپ پس بھیجنا ہے الگ عذاب ہے تو اس چیز کو پر آپ جانے سکتے اب میں نے ایک طریقہ جو آپ کو سپلائر لبنے کا وہ بتا دی ہے دوسرے کو پر آتے ہیں تو اس کے اندر علی بابا یہاں دوسری ویب سیٹ آتی ہے وان سکس ایٹ ایٹ کے نام سے جو کہ وہ پوری چائنیز کے اندر ہوتی ہے تو یہ دو ویب سیٹ ہیں مینلی لوگ علی بابا یوز کرتے ہیں اس کے اندر بھی کافی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کتنے اس کے بعد جیمز ہے کتنا پورانا ہے پورٹ فالیو میں کون کون سی پروڈکٹ ہے اس کی کمپنی جو وہاں پہ نام وغیرہ لکھا ہے کوئی مکس چار پارٹی تو نہیں ہے بیچ رہا بڑی چیز اس کے اندر جو ہے وہ دیکھنی وغیرہ ہوتی ہیں اور کچھ لوگ ڈریکٹری علی بابا سے جو ہے وہ آرڈر وغیرہ کرتے ہیں لائک ایمازون سے کام کرنے والے علی بابا سے ہی کرتے ہیں کیونکہ انہیں ٹرویڈ انشانس وغیرہ چاہیے ہوتی ہیں کچھ لوگ وہاں سے ڈریکٹ جو ہے ان کے نمبر وغیرہ لے کے جو ہے وہ ڈیل وغیرہ کر لیتے ہیں کیونکہ علی ایکس پر جو ریٹس ہم زیادہ ہوتے ہیں تو وہ چیز میں اب تنی لمبی ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتا اور تیسرا یہ کہ جو بندہ آپ کا سمان کی ڈیوٹی یہاں پاکستان میں کلیر کروائے گا اور یہاں آپ کا سمان جو ہے وہ چائنہ سے پاکستان لے کے آئے گا جنرلی یہ دونوں بندے ایک ہی ہوتے ہیں تو اس کے پاس جو ہے وہ آپ کو کنٹیکس وغیرہ مل سکتے ہیں اگر آپ کسی کو جانتے ہیں آپ کو کوئی مل جاتا ہے تو یہ تین طریقے سے جو ہے آپ کو آپ کی جو بھی آپ چیز وغیرہ مانگانا چاہ رہے ہو اس کا جو ہے سپلائر وغیرہ مل سکتا ہے یہاں پھر آپ کو خود چائنہ جانا پڑے گا چیزیں وغیرہ ڈھونڈنے کے لئے اور آپ کو سپلائر وہاں پر اپنا دیکھنا پڑے گا تو یہ کچھ طریقہ کار ہے سپلائر وغیرہ کرنے کے اب آپ کا جو سمان ہے وہ پاکستان کس طرح سے آئے گا تو اس کو پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر میری کچھ ریکمینڈیشن ہوں گی کہ لائک آپ نے یہ ہینڈ فری آپ کو سپلائر مل گیا آپ نے ہینڈ فری وغیرہ جو ہے وہ خرید لی ہے اس کے بعد سپلائر جو ہے وہ کوئی کبھی کبھار آفر بھی کرتے کہ آپ کا سمان پاکستان بھیج دے مگر میں ریکمینڈ نہیں کروں گا ہوتا اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگ جو ہے جنہیں ایجنٹس کہتے ہیں وہ آپ کا سمان جو ہے پاکستان سے چائنہ سے جو ہے وہ پاکستان لے کے آتا اور آپ کو ڈیوٹی بھی کلیر کروا کے دیتے ہیں اب اس کے اندر ہوتا اس طرح سے ہے کہ جو وہ پارٹی جو کا سمان آپ کا چائنہ سے پاکستان لے کے آتی ہے نا ان کا چائنہ میں بھی ایک ویرہاوس ہوتا ہے تو آپ جب اپنا آرڈر دے دیتے ہونا سپلائر کو تو آپ کا سمان جو ہے وہ پیک کر کے جو ایجنٹ یہاں پہ ڈیوٹی کلیر کرائے گا جس کا وہاں پہ بھی ویرہاوس ہے اس کے ایڈرس پہ جو ہے وہ بھیج دیں گے اس کے بعد وہ جو بندہ ہے وہ سارا کچھ اپنے حساب سے کیونکہ ملٹیپل لوگ جو ہے وہ آرڈر کر رہے ہوتے ہیں چائنہ سے جو کہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کا پورا پورا کنٹینر بھی ہوتا ہے ان کی ڈیوٹی کا الگ حساب ہوتا ہے وہ خود ہی جو ہے وہ چیزیں وغیرہ دیکھ بھی لیتے ہیں تو وہ کافی بڑے لیول کی بات ہو جائے گی تو ہوتا ہے اس سنس ہے کہ وہ بندہ سب کا جو سمان ہے وہ کٹھا کر کے ایک کنٹینر بک کرواتا ہے اور اس کے اندر سب کا سمان ہے وہ ٹھوس کے پاکستان بھیجوا دیتا ہے اب وہ آپ سے جو پیسے وہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ سی بی ایم کے حساب سے چارج وغیرہ کرتے ہیں اور ڈیوٹی اس کے پر الگ سے لگتی ہے اب جو سی بی ایم کے ریٹ وغیرہ وہ ڈیفرنٹ حساب سے ہوتے ہیں لائک آج کل جو تھا وہ بارہ ہزار ڈالر پر بھی پہنچ گیا تھا کیونکہ کنٹینرز کی کمی اور کبھی یہ کافی دو تین ہزار کے اوپر بھی ہوتا تھا تو یہ چینج ہوتے ہیں اور آج کل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو پر کیجی کے حساب سے جو ہے وہ آپ لوگ کو یہ چارج وغیرہ نہیں کرتے ہیں کچھ پر کیجی کے حساب سے بھی کرتے ہیں سی بی ایم کے حساب سے بھی کرتے ہیں یہ جو ہے وہ بندے تو بندہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو جب آپ جاؤگے تو آپ کو جو ہے وہ پتہ لگ جائے گا اور وہ زیادہ اچھے سب جس سے بھی آپ کلیئر کرواؤگے وہ آپ کو بتا دے گا اور جب وہ بندہ پاکستان جو ہے آپ کا سمال لے کے آ جائے گا دین اسی بندے کا ہی کام ہوتا ہے جنرل ہی آپ کی ڈیوٹی وغیرہ کلیئر کروانا میں آپ لوگوں کو خود نہیں کہوں گا کہ آپ خود چلے جانا کیونکہ یہاں پر ایک بڑھو کی مسال ہے کہ جس کا کام اسی کو سانجھے تو جس نے آپ کی ڈیوٹی کلیئر کروانی ہے اسی سعی کروانی ہے خود کوئی آپ لوگوں کو جو ہے وہ بندے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سمال ایک دفعہ فسا تو ڈیمریج الگ پڑے گا اور پھر آپ کے پیسے سمجھ لو ڈوب جائیں گے تو وہ جو بندے آپ لوگوں کی ڈیوٹی اپنے حساب سے جس طرح سے بھی یہ کلیئر کروانے دے گا آپ کو جو ہے وہ پیسے بتا دے گا یاد اتنے پیسے بن گئے آپ کے اور آپ کو جو ہے وہ اس کو ساری جو پیمنٹ وغیرہ کر دی نہیں ہوگی جو آپ کا سمان ہے وہ آپ کے جہاں پر بھی لوکیشن ہوگی وہاں پر وہ پہنچا دے گا تو یہ سارا طریقہ گار ہو گیا چائنہ سے سمان پاکستان آنے کا اور جو ہے ڈیوٹی کلیئر کروانے کا یہ سب کچھ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کا رہ جاتا ہے پیمنٹ کسہ سے جو ہے وہ آپ اس بندے کو بھیجتے ہو تو ہوتا ہے اس میں اس طرح سے ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ہزار ہینڈ فری کو آرڈر دے دی ہے نا تو اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ نہیں ہے کہ آپ کا سمان جو ہے ریڈی ہو کے ویہر آس پہنچے گا تو آپ پیسے دوگے جس نے آپ کی ڈیوٹی کلیئر کروانی ہے جس نے پاکستان آنا ہے آپ نے آرڈر دینا اور ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کو ٹوٹل بتائے گا یہاں بتائے گی جو بھی وہ بندہ ہوگا آپ کو اسی ٹائم جو ہے وہ پیسے اس بندے کو پورے پی کر دینا ہے یا پھر پری آرڈر اگر بہت بڑا آرڈر ہے تو آپ 50% یا 75% پہلے پی کرتے ہو اور اس کے اندر جو گرنٹی ہے وہ کوئی نہیں ہوتی تو آپ کا جو کیا آپ کہہ لو جو ہے سپلائر وہ پوری طرح سے ٹرسٹڈ ہونا چاہیے یہاں تو آپ سے کوئی اور بندہ پہلے سمجھا رہا وہ اس کی وجہ سے جو ٹرسٹر وہ بیلڈ ہو جاتا ہے یہاں پھر آپ خود چائنا گئے ہو یہاں پھر آپ کا اگر اترا کام کر کے کے ایکسپیرینس وغیرہ تو پھر آپ کو پتہ لگ جاتا کون سا بندہ کیا ہے تو اس کے اوپر جو ہے اگر سین وغیرہ ہوتا ہے اور پیسے کس طرح سے باہر بیجتے ہیں تو لیگل طریقہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ سٹیٹ بینک کو جا کے بتاؤ کہ یار اس طرح میرا یہ کام شام ہے یہ میں ٹیکس وغیرہ دیتا ہوں اس طرح میں نے پیسے باہر بیجنا ہے یہ میری امپورٹ کی چیز ہے تو وہ آپ کا جو ہے وہ تھوڑا پروسیس ہے کچھ فیسز وغیرہ کٹیں گی جو آپ کے پیسے ہیں وہاں پہ چائنا کے بینک اندر جو ہیں وہ چلے جائیں گے مگر نائنٹی پرسنل لوگ یہ کام نہیں کرتے آپ لوگ انہیں حوالے کا نام سنو ہوگا تو ڈالر کا ریٹ جو ہے تقریباً اگر سو چل رہا ہے تو وہ لوگ جہاں وہ ایک سو پانچ روپے چارج کر کے آپ کا جو پیسہ ہے وہ سپلیر تک پہنچا دیتے ہیں یہ کس طرح زیادہ ہے اس کی ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا اور یہ بڑا ڈپھڑ والا کام ہوتا ہے کبھی پیسے باؤنس ہو جاتے ہیں کبھی چائنا والوں کے اکاؤنٹ لوگ ہو جاتے ہیں تو یہ تقریباً کافی پٹھا سیدھا سا کام ہے جو کہ آپ جب اس چیز میں گھسو گے تو آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا تو یہ ایک جنرل ویڈیو تھی جس میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ کس طرح سے چیزیں وغیرہ پاکستان کے اندر امپورٹ وغیرہ ہوتی ہیں اور یہ سارا پروسس ہوتا ہے جس سے لوگ چیزیں وغیرہ امپورٹ کرتے ہیں تو آئی ہوپ آپ لوگ جو چیزیں ہو کلیر ہوگی ہوگی باقی آپ لوگ کا کوئی سوال ہو اس سے ریلیٹیڈ تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھیں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ